اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے نوول تیرے عشق میں تباہ ہوا بائنور بانو کی یہ سکست اپیسوڈ ہے دوسری جانب ایک اور شخص تھا جس نے موبائل کی سکرین پہ الف اور حجاج کی نزدیکیوں کو محضوظ ہو کر دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں حجاج کے لیے واضح تمسکور تھا پائی تھن کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ماسک سے دھکا ہوا تھا اور وہ سڑک کے کنارے سر موبائل پہ جھکائے چلتا جا رہا تھا چلتے چلتے وہ بس ٹینڈ پہ رکا اور پرسوچ نظروں سے سڑک کی دوسری طرف وست میں واقعی دس منزلہ اپارٹمنٹ کی امارت کو سر اٹھا کر دیکھا موبائل کو جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے دوسری نظر کلائے پہ بندی گھڑی پہ ڈالی جو رات کے تقریباً ساڑھے دس پہ جا رہی تھی اور اس وقت سڑک پر بھی گاڑیوں کا ہلکا پھلکا سا حجوم دکھائی دے رہا تھا اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کرتی ہوئے قدم امارت کے مرکزی دروازے کی جانے بڑھا دیے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئی تھی اور اس وقت باتروم میں شیشے کے سامنے کھڑی برش کر رہی تھی اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا شاید اس نے ابھی ابھی شاور لیا تھا اس پر سکون ماحول میں دور بیل کے شور نے خولل ڈالا تھا کون اس وقت پاگلوں کی طرح بیل بجا رہا ہے پانی سے مو ساف کرتے بھی ہے وہ چھڑ کر بولی لیکن بیل کی آواز لمحہ در لمحہ بڑھتی جلی جا رہی تھی جنجلا کر ٹاول سے اپنا چہرہ خوش کرتے بھی ہے اس نے نظر وال کلوک پر ڈالی تھی اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھ کر تھٹکی تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو وہ دونوں فوٹ کوٹ کے پر سکون گوشے میں بیٹھے تھے لوگوں کی نظروں کے حصار سے دور میں تمہیں پہلی ہی بتا چکا ہوں پائیتھنے لا پرواحی سے کندے اچھکائے تمہارے کہنے پر میں رشیہ کے ڈال سے کیوں بنگا لوں یہ کام بہت رسکی ہے اس میں میری جان جانے کا خطر ہے وہ سیدھا مدے پہ آئی جب تک حجاج کو تمہارے بارے میں خبر ہوگی تم رشیہ سے دور ایک محفوظ جگہ منتقل کر دی جاؤگی اس نے یقین دہا نہیں کروائی مگر کائیہ کو اتمنان نہیں ہوا میں منشیات فروش ہوں قاتل نہیں اس نے آنکھیں میچ کر نفی میں سر کو جنبش دی ہر سال ہزاروں لوگ ڈرکس لینے کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں پائیتھن نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی بس میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی انداز دو ٹوک تھا پائیتھن نے ڈھیلے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا لی دس ملین کے لیے بھی نہیں آنکھیں سے کوڑ کر کائیہ کے چہرے کو دیکھا پائیتھن کے سوال پہ اس کے تاثرات سخت ہو گئے تھے میں دس ملین کے لیے اپنی دیانداری کا سودا کبھی نہیں کروں گی پائیتھن تنزیہ مسکر آیا گدی مسلتے ہوئے سرنفی میں ہلانی لگا پھر دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے ٹیبل پر آگے کو جھکا اب کی بار اس کی آنکھوں میں گہرا استفسار تھا چن لمحے مزید سرکے ٹیبل پر رکھے کائیہ کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی اس کا موبائل وائبریشن پر تھا دونوں کی نظر بروقت سکرین پر گئی موم کالنگ پائیتھن کی آنکھوں نے موبائل سکرین سے کائیہ کے چہرے تک سفر کیا مختصر سے وقفے کے بعد کائیہ نے گہری سانس لی پچاس ملین پائیتھن نے اپنے اندازے کی درستگی پر پورا کہکہ لگا کر ہسا تھا وہ اس کی امیدوں پر کھری اتری تھی کائیہ فیونا پیسوں کیلئے کچھ بھی کر سکتی تھی ہاں الف کا قتل بھی ٹائم از منی کائیہ اس تھیوری سے بہت بھی واقع تھے اس لیے وہ وقت لے رہی تھی اور پائیتھن اسے وقت دے رہا تھا وہ اگر سو ملین بھی مانگتی تو پائیتھن اسے دے دیتا وہ بس اس کے پیسے بڑھانے کے انداز کو دیکھ کر محضوظ ہو رہا تھا وہ واقعی اسے متاثر ہوا تھا تم اس وقت کیوں میں اس وقت یہاں نہیں آسکتا پائیتھن اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے دروازے کے اندر داخل ہوا وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی پھر تز بزب سے بولی نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا اس کے اندر آتے ہی کائیہ نے دروازہ مکفل کر دیا پائیتھن نے اپنا ماسک اتار کر کنسول ٹیبل پہ رکھا اور پھر پلٹ کے اسے دیکھا جو دم سادے اسے ہی دیکھ رہی تھی لگتا ہے تم مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئی وہ دونوں لیونگ ایریا میں آمنے سامنے کھڑے تھے don't be silly ایسا کچھ نہیں ہے میں بس تمہیں اچانک یہاں دیکھ کر سرپرائز ہو گئی کائیہ عجیب سے انداز میں مسکرائی وہ شاید اس کی اچانک آمد پہ کچھ بخلا سی گئی تھی خیر تم تین چار دن سے کہاں غائب تھے اس نے ماتھے کو چھوٹے ہوئے سوال کیا امید ہے کہ تمہیں اپنا نیا اپارٹمنٹ پسند آیا ہوگا وہ کائیہ کے گال کو نرمی سے چھوٹے ہوئے اس کا سوال مکمل طور پہ نظر انداز کر گیا یہ بھی کوئی پوچھنی کی بات ہے جواباں کائیہ نے ہس کر اپنا بازو اس کے گیر دھمائل کیا تو وہ اس کی گردن پہ ہلکا سا چھکا حجاج نے علف کو دوبارہ ہسپٹل جانے کی جازت دے دیا اس نے کان میں سرگوشی کی کائیہ کے چہرے کی مسکراہت ماند پڑی پائی تھن نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا خموشی سے جائزہ لیا تھا حجاج جب میں زندہ نہیں چھوڑے گا اس نے خدشہ ظاہر کیا اسے خود سے الگ کرتی ہوئے پائی تھن نے پیچھے پاکٹ میں اڑسی ہوئی گن نکال کر کچن کاؤنٹر پہ رکھی کائیہ پر مشکل مسکرائی مجھ پر اعتبار رکھو میں حجاج کے ہاتھوں تمہیں مرنے کیلئے نہیں چھوڑوں گا اس نے خوشمگین انداز میں جیکٹ اتارتی ہوئے کھمبیر لہجے میں کہا جواباً کائیہ کے کندے اکتم سے ڈھیلی ہوئے نہ چاہتیے بھی وہ مقابل کے سہر میں مبتلا ہو رہی تھی کیوں؟ شاید یہی وہ راستہ تھا جس پہ چل کر اس کی آرزوں کی تکمیل ہو سکتی تھی آرزوں بھی کیا؟ پیسہ گھاڑی اور مکان بس یہ تو وہ پیمانہ تھا جہاں سے انسان ہمیشہ ہموں کے بل نیچے ہی گرا تھا جہاں زلط کی کھائی اور پستی تھی اس کے سوا اور کچھ نہیں مگر کوئی عام انسان نہیں ہے پائیتھن الف کی موت ہم سب کی جانوں کا وابال بن سکتی ہے وہ اب بھی خبرائی ہوئی تھی ایسا کچھ نہیں ہوگا میں تمہیں دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا پائیتھن کی آنکھوں میں نرم سے تاثر ابرہ تھا وہ اپنے ہی انداز پہ چھتک گیا گھڑی کا کانٹا ایک پر تھا اور رات کے اس پہر الف ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر ارام سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی اور سامنے ٹی وی پر بی این بی نیوز چینل لگا ہوا تھا سری لنکن ٹاؤن ڈی سلوہ کی تمام فیکٹری آنگھ اور منشن سمیت باقی دوسرے ٹھکانے دھماکے کی زد میں اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر آپ کو دیئے چلتے ہیں کہ اس وقت وی سٹر ڈی سلوہ کبھی کچھ ہتا پتا نہیں چل رہا سری لنکن ٹاؤن کو زمین نکل گئی یا پھر آسمان نیوز اینکر سنسنی خیز انداز میں ٹی وی پر چلا چلا کر بریکنگ نیوز سنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پس منظر میں سری لنکا میں موجود ڈی سلوہ کے تمام ٹھکانوں کی فٹیج بھی چل رہی تھی نامعلوم ذرائے سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اس سب کے پیچھے ریشین ڈان حجاج یوسف زندانی کا ہاتھ ہے اس حوالے سے مزید جانے کے لیے دیکھتے رہی ہے بی این بی نیوز چینل الف جو پر سکون انداز میں بیٹھی تھی اسکرین پہ حجاج کی تصویر دیکھ کر چونک ٹی وی سی دی ہوئی ایک پل کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا نیوز چینل پر بار بار سری لنکا کی مختلف شہروں کی تصاویر اور فٹیج دکھائی جا رہی تھی یک دم اس کا دل ہر چیز سے اچھاٹ ہو گیا اس نے سنٹر ٹیبل پر اکھا ریموت اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا تو پورے لانچ میں سناٹا پھیل گیا وٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب الف کو اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دے خون خرابہ قتل و غارت بس یہی کرنا آتا ہے نا تمہیں وہ خفقی سے کہتی ہوئے پلٹی تھی اور پھر سہم کر خاموش ہو گئی جی کیونکہ خون خرابہ قتل و غارت ہمارا بزنس ہے مہم لوکا سنجید کی سے اسے دیکھتی بھی بولا لوکا تم کب آئے وہ سمجھی کہ پیچھے حجاج کھڑا ہے مگر غیر متوقع طور پر لوکا کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی بس کچھ کھنٹوں پہلے ہی وہ دونوں ہاتھ جیکٹ میں مقید کرتی بھی بولا اللہ کو اچانک اس سے خوف آنے لگا تھا اس نے واقعی لوکا کو ہلکے میں لے لیا تھا آج اسے اندازہ ہوا کہ وہ چہرے سے اتنا سنجیدہ کیوں دکھائی دیتا تھا کیونکہ وہ اپنے سارے کام سنجیدگی سے سر انجام دیتا تھا بینہ کسی شکایت کا موقع دیئے بلکل صفائی سے اور اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت وہ نیوز میں دیکھ چکے تھے اب اسے حجاج کی کہی بات بھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی تھے واقعی سمجھ سے پہلے چیز بیکاری لگتی ہے اس سے سامنے کھڑے اس شخص کو سمجھ رہے میں واقعی بھول ہوئی تھی میں سونے جا رہی ہوں وہ اچکچا آتے ہوئے اس کے بغل سے نکل کر آگے بڑھ گئی لوکا میں نے خیزی سے مسکر آیا آچھو اس نے جان بوجھ کر زور سے چھینک ماری خاموش سا ٹی وی لاؤنج علف کی زوردار چیخ سے گونجا وہ ڈر کے مارے تقریباً اچھل پڑی تھی او مائی گاڈ لوکا ایسے کون چھینکتا ہے خوف سے میرے گردے پھٹ جاتے بھی وہ دل پہ ہاتھ رکھتی وی سر پٹا کر بولی اس کی شکل دیکھ کر لوکا کی موہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا ایک چھینک سے ڈر گئی آپ وہ اب بھی زور زور سے ہنس رہا تھا علف نے اسے برہمی سے گھورا اور بنا کچھ کہے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور لوکا کی خوشمگی نگاہوں نے علف کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ اس کی نظروں سے غائب نہیں ہو گئی تھی ڈاکٹر ریمنڈ ڈیویس کے آج خلاف توقع نائی ٹیوٹی تھی رات کے تقریباً ایک یا ڈیٹ بج رہے تھے اور رات کے اس پہر پوسٹ مارٹم سینٹر میں بے حد سناٹا ہوتا تھا وہ ٹاپ سی روم میں اس وقت ایک ڈیٹ باڈی کا پوسٹ مارٹم کہہ رہے تھے جب انہیں اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا وہ کئی سالوں سے اسپیشیس سے منسلک تھے اور یہاں اس طرح کی چیزیں ہونا عام سی بات تھے وہ سر جڑک کر اپنے کامے دوبارہ مشغول ہو گئے ڈاکٹر ریمنڈ ڈیویس کافی تجربہ کار ڈاکٹر تھے اتنے سال مردوں کے درمیان گزارنے کے بعد ان کا دل کافی مضبوط ہو گیا تھا اچانک پھر سے انہیں پیچھے موجود اٹاپسی روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی ان کے ہاتھ ایک دم رکے پھر وہ آہستگی سے پلدے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا ان کے ماتے پہ شکنیں نمودار ہوئیں کون ہے؟ چشمے کو ماتے پہ ٹکاتے ہوئے انہوں نے غور سے کمرے کے باہر چھانکا باہر آہداری میں بلکل سناٹا تھا انہوں نے گہری سانس دے کر اٹاپسی روم کا دروازہ دوبارہ مکفل کر دیا اور ایک بار پھر سے ڈیڈ باڈی بیڑھ چھک گئے چند لمحے گزرتے ہی انہیں پھر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا مگر وہ لا پرواہی کا مظاہرہ کرتی بھی اپنے کام میں مگن رہے کچھ دیر بعد وہ سنگ کے سامنے کھڑے ہینڈ واش سے اپنا ہاتھ دھو رہے تھے جب کسی نے دھیرے سے ان کے کندے پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا زندگی میں پہلی بار ڈاکٹر ریمنڈ ڈیویس خوف زدہ ہوئے تھے وہ گھبرا کر پڑھٹے اور اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے ڈر گئے عیسی جی ڈاکٹر ریمنڈ ڈیویس مسکرا کر جوابا کہا تو اس کے تنیوی احساب دھیلے پڑے تم نے تو مجھے ٹرائی دیا تھا عیسی انہوں نے نل بند کرتی ہوئے کہا میں کوئی بھٹکی ہوئی روح تو ہوں نہیں جواب ٹر گئے عیسی محزوز انداز میں مسکرایا روح ہوتے تو شاید نہ ڈرتا خیر تم بتاؤ اتنے سال بعد خیلدیوں کی آمد کیسے ہوئی ان کی بات چیت کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں کی درمیان پرانی شنس آئی ہے بس ڈاکٹر پیچھے کچھ نشان چھوٹ گئے تھے انہی کو مٹانے کیلئی الٹے قدم واپس آنا پڑا سیاہ کوٹ کی جیب میں ہار ڈال دیویس ٹریکچر پر رکھی ڈیڈ باڈی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تم کیا کہہ رہے ہو کیسے نشان ان کی آنکوں میں اس تفسار اُبھرا ماریا خیلدی یاد ہیں آپ کو ماریا کو کیسے بھول سکتا ہوں میں ان کے کندے ڈھل گئے پھر اچانے کیسا کی جانب چونک کر دیکھتے ہوئے فوراں بھولے نوٹ پوسیبل میں ریپورٹ میں صاف صاف لکھ چکا تھا کہ ماریا خیلدی کی موت پھانسی لگانے کی وجہ سے ہوئی تھی ٹیشو سے ہاتھ خوش کرتے ہوئے ماریا خیلدی کی موت سوسائیڈ نہیں ایک مرڈر تھا یہ بات کس کس کو معلوم تھی خاموش کمرے میں عیسیٰ کی جوتوں کی آواز گونج رہی تھی ماریا خیلدی کی موت ایک مرڈر ہے یہ بات صرف تمہارے ڈیڈ اور میسٹر خیلدی کو معلوم تھی عیسیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا مگر اس کے بدلتے تاثرات سے انجان ڈاکٹر ریمن ڈیویس نے ذہن پہ زور ڈال دیوئے ماتھے کو چھوا اور ان کے ماتھے کے بل مزید گہری ہوئے اور لفظ اور پہ زور ڈال دیوئے وہ مسکر آیا ہر شہ سے بگانہ وہ ساکت بت کی طرح کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہے تھے اور پھر اچانک ڈاکٹر ریمن ڈیویس کے دماغ میں جھماکہ ہوا تھا اور یہ بات وہ رکے عیسیٰ کے چلتے قدم بھی ساکن ہو گئے تمہارے ڈیڈ اور داؤد کے علاوہ مجھے معلوم ہے انہوں نے سانس روکتی بھی کہا بلکل صحیح اس نے آنکھیں موند کر گدی مس لی ڈیڈ اور داؤد تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ڈاکٹر تم ابھی تک زندہ ہو ڈاکٹر ریمن ڈیویس نے خوف صدا ہو کر عیسیٰ کی جانب دیکھا وہ دو نوامنے سامنے کھڑے تھے دو قدم کی دوری پر عیسیٰ تم فکر مت کرو یہ راز قبر تک میرے ساتھ جائے گا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں پلیز مجھے مت مارنا انہیں مقابل کے رازوں سے موت کی بو آنے لگی تھی ان کی پشانی پسینے سے شراب بور ہو گئی یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر تم راز قبر تک لے جانے کو تیار ہو لیکن خود قبر میں جانے کو تیار نہیں اس کے ہونٹوں پر سرد مسکرہت ابرے میں تمہارے دعوت کا بہت اچھا دوست تھا عیسیٰ بہت اعتماد کرتے تھے وہ مجھ پر در کے مارے ان کا پورا حلق سوک چکا تھا وہ اعتبار کرتے تھے اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا لیکن میں اعتبار نہیں کرتا تو زندہ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عیسیٰ نے آنکھ سے کھوڑ کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا اس کی سرد مسکرہت مقابل کا خون رچوڑنے کیلئے کافی تھی اس نے بندوق کی نال آہستگی سے ان کے سینے پر رکھی مقابل کی بات موز سے نکلنے سے پہلے عیسیٰ نے ٹریکر دبا دیا تھا ڈاکٹر ریمن ڈیویس کے جسم نے زور سے چھٹکا کھایا خاموش کمرے میں دھماکے دار فائر کا شور گونچا اور پل بھر میں سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا بندوق کو کوٹ کے اندر اڑستے بھیے وہ ٹاپسی روم سے باہر نکلا رہداری عبور کرتی ہی جیسے وہ دوسری رہداری میں داخل ہوا اس سے اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کی شور کی آوازیں سنائی دیں وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے چلتا گیا پکڑے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ پوسٹ مارٹم سینٹر اس کے باپ کا تھا مطلب خلجیوں کی جاگیر زندانی منشن کی بلائی منزل کے بند کمرے کے باہر وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں کھڑا تھا کچھ دیر خشمگی نگاہوں سے دروازے کو دکھتے رہنے کے بعد حجاج نے کی ہول میں چاہ بھی گھما کر دروازے کو آہستگی سے دکیلہ تو تاریخ کمرے میں رہداری سے آتی روشنی نے انگڑائی لی وہ دروازے پہ ہی رک گیا آج وہ کافی عرصے بعد اس کمرے میں آیا تھا دیوار پہ ہاتھ مار کے اس نے کمرے کی تمام لائٹس روشن کر دیں اس کمرے میں موجود ہر شئے آج بھی پہلے کی طرح بلکل اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی جیسے کئی سال پہلے ماریا خلجی نے رکھی تھی کچھ بھی نہیں بدلا تھا سب کچھ آج بھی ہنوز پہلے جیسا تھا وہ وہاں موجود نہیں دیں لیکن ان کا لمس پہاں رکھی ہر چیز پہ موجود تھا حجاج کچھ لمحے خاموشی سے کمرے کے درو دیوار کو تکتا رہا اس کی آنکھوں میں بے کراری سی چھلکی تھی وہ خاموشی سے بستر کی دائیں طرف جا کر بیٹھ گیا یہ سائیڈ ماریا خلجی کی تھی وہ ہمیشہ بستر کی دائیں طرف ہی سوتی تھی کیونکہ یہ سائیڈ دروازے کے قریب تھی حجاج کی نیند اکثراتوں کو کھل جایا کرتی تھی اور جب بھی اس کی آنکھ رات کو کھلتی تو وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ جاتا اور دروازہ کھل کر سیدھا چل کر ان کے پاس آ کر لیٹ جاتا اس یاد کو یاد کرتی ہوئے حجاج یاسیت سے مسکرایا آج بھی اس کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی جب کبھی نیند سے اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اس کمرے میں آ جایا کرتا تھا نہ یہ کمرہ بدلا تھا نہ اس کمرے میں رکھے سامان کی جگہ بدلی تھی اور نہ ہی حجاج کی عادت میں کوئی تبدیلی آئی تھی مگر وقت بدل گیا تھا وقت کتنی جلدی بدل جایا کرتا ہے ماریا خلجی کے تکیہ کو سینے سے لگاتی بھی اس نے سوچا تھا وہ اسی طرح تکیہ سینے سے لگائے بیٹھا ماضی کی یادوں میں غلطان تھا جب الف کی چیخ نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا وہ فوراں اٹھ کر رہداری میں آیا اور ریلنگ سے نیچے جھان کر دیکھا اس نے الف کو برہم سے تاثرات لیے ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل دے دیکھا وہ کمرے کو دوبارہ مکفل کر کے نیچے ہال میں آیا جہاں اس کا سامنا لوکا سے ہوا تھا اسے دیکھ کر حجاج کی تاثرات یہ اکثر بدل گئے تھے تم واپس کب آئے اور یہاں کیا کر رہے ہو حجاج نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا کچھ نہیں بوس بس ابھی تھوڑی دیر پہلی آیا تھا الف مہم کو دیکھا تو انہیں گوڈ نائٹ کہنے کو رک گیا تھا حجاج کے برفیلے تاثرات دے کر اس نے تھوک نکلتی بھی وضاحت دی حیرت کی بات ہے تم سری لنکا سے واپس بھی آ گیا اور مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں کی سوری بوس مجھے لگا آپ سو گئے ہوں گے تو آپ کو ڈسٹرپ کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا اس نے فوراں معذرت کی حجاج کے ماتے پہ بل پڑے وہ ایک قدم قریب آیا کیا تم بھول گئے لکا کہ میں دیر سے سوتا ہوں اس کا سرد لہجہ لکا کو حیران کر گیا تھا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی بوس سرد جھکائے اس نے تذ بذب سے استفسار کیا فیبہ کو سب کچھ بتا کر تم نے واقعی غلطی کر دیا لکا اس نے مشتعل انداز میں کہتی بھی مٹھیاں بھیجی سوری بوس وہ میں وہ لکا کی زبان کام پہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری یہ غلطی میں ماف کر دوں گا اس کا خمیازہ وقت آنے پر تم ضرور بھکتو گے ایک ایک لفظ غصے سے چوبا کر کہتی ہوئے حجاج نے سرد بھری نگاہ لکا کے ساکن وجود پر ڈا دی تھی گوڈ نائٹ بوس وہ اپنے کمرے میں جانے کیلئے پڑھٹا جب حجاج نے اسے پیچھے سے آواز دی ایک آخری بات اس کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا وہ ایک بار پھر سے منجمد ہوا تھا الف تاؤد ابراہیم میرا دل ہے میری سب سے قیمتی متا انگشت شہادت اس کی جانب تانتے ہوئے حجاج نے اسے کہر برساتی نکاحوں سے سرتا پاؤں گھورا اسے گھورنا تو دور اگر تم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا بھی تو خدا کی قسم میں دیکھنے کے لئے تمہاری آنکھیں سلامت نہیں چھوڑوں گا وہ اپنی آنکھوں میں خون لیا غرہت سے بولا تھا اور اسے وارننگ ہر گز مت سمجھنا حجاج کی دھمکی پہ لوکا کا سانس تھم گیا اس منشن کے ہر کونے میں سی سی ٹی وی کیمرہ موجود تھا ایک پرندہ بھی حجاج کی نکاحوں میں آئے بغیر یہاں پر نہیں مار سکتا تھا لوکا کو اپنی ہماکت پہ مر جانے کا دل کیا دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا باس تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا سرد لہجے میں ایک پار پھر سے تنبیح کی لوکا فوراں معذرت کرتی اپنے کمرے کی جانے بڑھا تھا آج کا سبق اسے تا قیامت یاد رہنے والا تھا چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ زینے کی جانے پلٹا اور زینے جڑتی ہوئے حجاج نے اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی اس نے پلٹ کر تائرانہ نے کہا اطراف میں ڈالی ہال اور رہ داری میں مکمل سناٹا تھا لوکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا وہ سر جھٹک کی سیڑھیاں بھور کرتا اوپر آ گیا راستے میں ہلف کا کمرہ پہلے پڑتا تھا وہ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا اندر سے ہلف کے گنگنانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں وہ شوخ انداز میں ہولے سے مسکر آیا اور پھر آگے بڑھ گیا رات کے سائے نے اس آلی شان منشن کو ایک بار پھر سے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا کالے گھنگور بادل کے درمیان چاند کنکھیوں سے سڑک پہ چلتے اس تنہا شخص کو دیکھ رہا تھا رات گہری ہوئی تو ہوا میں خنکی بھی پڑ گئی عیسی لمبے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اندھیر سڑک پہ چھوٹے چھوٹے ڈک بھرتا نہ جانے کس طرف جا رہا تھا مسٹر خلجی سب کچھ جانتے تھے اس انکشاف نے اس کو بری طرح سے حیران کر دیا تھا وہ اس حقیقت سے واقع تھے کہ ان کی بیٹی کی موت خودکشی نہیں بلکہ ایک مرڈر تھی جس میں زندانیوں کا نہیں بلکہ ان کے خود کے بیٹے دینی خلجی کہا تھا اس کا مطلب زندانیوں سے صلح کا معاہدہ انہوں نے حجاج کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نام اور نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا آخر ان کی رگوں میں خون تو خلجیوں کا ہی تھا اور خلجی کبھی بھی اپنے گناہوں پہ پشتاتے نہیں ہیں بس خاموشی سے ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا تھا اور یہ ثابت کر دیا کہ خلجی کسی کے نہیں ہو سکتے اپنوں کے بھی نہیں ورنہ دوسری صورت میں اگر حقیقت کھل تھی تو یوسف زندانی خلجیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے کیونکہ وہ ماریا سے ٹوٹ کر عشق کرتے تھے اور یہ بات دونوں خاندانوں سے ڈھکی چھپی نہیں تھی ڈاکٹر ریمر ڈیویس ان کے بہت اچھے دوست تھے اس لئے جب ڈینی خلجی نے انہیں ریپورٹ بدلنے کی دھمکی دی تو انہیں کچھ شک سا ہوا اور جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی تو ان کا شک حقیقت میں بدل گیا کہ ماریا خلجی کے قتل میں کوئی اور نہیں بلکہ ڈینی خلجی ہی ملوث ہے اس لئے انہوں نے یہ سارا معاملہ خاموشی سے مسٹر خلجی کے گوشت گزار کیا انہیں ایک پل کے لئے ڈاکٹر کی کہی کسی بھی بات پر یقین نہیں آیا تھا لیکن ڈینی ماریا اور یوسف کے رشتے سے ناخوش تھے یہ بات وہ پہلے بھی محسوس کر چکے تھے وہ اپنے دشمنوں سے رشتہ کبھی نہ جوڑتے مگر زندانیوں سے نام جوڑنے میں ان کا ذاتی مفاد تھا ان کا روب دب دبا اور شہر میں ان کے خاندان کی کمزور ہوتی جڑوں کو دوبارہ مضبوط کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا بس اس لئے اپنی انا کو بلائے تاک رکھتے بھی انہوں نے زندانیوں سے رشتہ جوڑ لیا جس پر ڈینی خلجی نے مو توڑ مضاہمیت بھی کی تھی مگر انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے پر خاندان کے فائدے کو درجی دی تھی انہیں ماریا کی خواہش پوری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کے لئے ان کا نام اور طاقت بہت مینی رکھتی تھی لیکن اس وقت وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دشمنوں سے رشتہ جوڑ کر وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں وہ اپنی بیٹی ماریا کی قبر خدوا رہے ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے تھے مگر تکتیر اپنے فیصلوں کے آگے سب کی گردنیں جھکا دیتی ہے وہ اپنی بیٹی کو کھو چکے تھے اور اپنے بیٹے کے خلاف جانا وہ اس وقت افور نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اگر ڈینی خلجی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ اس قتل کی حقیقت سے واقف ہیں تو شاید ڈینی خلجی بغاوت کی جنگ چھیڑ دیتے اور ماریا کی موت نے انہیں سکھا دیا تھا کہ خلجی کسی کے نہیں ہوتے اپنوں کے بھی نہیں اس لئے انہوں نے اس معاملے کو بہت صاف دھانی اور اکلمندی سے حل کیا تھا خلجیوں کے ہاتھ میں خلجیوں کا ہی خون تھا اور اس خون کا رنگ لال نہیں سفید تھا اور خون ایک بار سفید ہو جائے تو تباہیاں مچتی ہیں دوفان آتا ہے کیونکہ سفید خون نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی تھی سیکنڈز کے وقفے سے دو گارڈیاں کارٹیج کے بالکل سامنے جا کر رکی تھیں گارڈز نے گارڈی کا دروازہ کھولا تو حجاج کوٹ کے بٹن مکفل کرتا گارڈی سے باہر نکلا اس نے گرے رنگ کے سوٹ پر خاکی رنگ کا لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر سیاہ چشمیں ٹکار رکھے تھے سورج کی روشنی میں اس کا چمکتا سراپا دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا کارٹیج کے دروازے پر فیبا کھڑی تھی اسے بتایا گیا تھا کہ حجاج کے ساتھ کوئی خاص مہمان بھی آ رہا ہے اس لئے وہ خاص طور پر انہیں دروازے پر ریسیو کرنے آئی تھی علف اس کے پیچھے گارڈی سے باہر نکلی اور نظریں گھوما کر اطراف پر دوڑائیں اسے یہ جگہ شورو گھل سے پاک اور کافی پرسکون محسوس ہوئی تھی اس نے سر اٹھا کر کارٹیج کا جائزہ لیا دروازے پر اسے کو دھیڑو مرخاتوں نظر آئیں وہ یقیناً فیبا تھی وہ حجاج کو دیکھ کر شفقت سے مسکر آ رہی تھی حجاج نے آگے بڑھ کر باری باری فیبا کے دونوں ہاتھوں کی پشت چومی علف کارٹی کے پاس کھڑی دونوں کو کرم جوشی سے ملتے دیکھ رہی تھی یہ لڑکی کون ہے اب کے ساتھ فیبا نے چھوٹتی سوال کیا حجاج نے آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے ہوئے پیچھے مڑ کر علف کی جانب دیکھا وہ نہیں دیکھ رہی تھی پھر نرمی سے مسکر آ کر دوبارہ فیبا کی آنکھوں میں دیکھا زندانی خاندان کی ہونے والی بہو اور اس پورے امپائر کی اکلوتی مالکن اس نے دھیرے سے ان کی طرف چھکتے بھی کہا تھا فیبا نے حیرت زدہ نظروں سے پہلے حجاج اور پھر علف کی جانب دیکھا جو اب بھی گارڈے کے پاس گارڈز کے ساتھ کھڑی تھی انہوں نے آگے پڑھ کر علف کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور ہاتھ پکڑ کے اسے سیدھا اندر لے گئیں فیبا کی گرم جوشی دیکھ کر علف کافی کنفیوز ہو گئی تھی ایسا کیا کہہ دیا تھا حجاج نے ان کے کانوں میں کہ وہ اتنی ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی کچھ دیرے بعد وہ سامنے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے فیبا نے ان دونوں کے لئے کافی احتمام کیا تھا علف کو فیبا کافی ملنسار اور محبت کرنے والی خاتون لگی تھی اور حجاج کی جانب ان کا جکاؤ بھی کافی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ کھانے کی لواز مات رکھ رہی تھی بوڑیو یا جوان یہ انسان ہر عورت کو شیشے میں اتار لیتا ہے جوس کا گھونٹ لیتے بھی علف نے اندر ہی اندر تبصرہ کیا تھا میں نے تمہارے لئے موموز بھی بنایا میں کچھن سے لے کر آتی ہوں یک ایک کر فیبا کچھن میں داخل ہو گئے اور اس وقت حجاج کا موبائل بھی بچنے لگا وہ ٹیشو سے ہونٹ کے کنارے ساپ کرتا باہر چلا گیا اب لاؤنج میں بس لوکا اور علف تنہا بیٹھے تھے وہ جوس پی رہی تھی جب اسے سامنے والے کمرے سے زنانہ آواز آتی سنائی دی علف کے کان فوراں کھڑے ہو گئے لوکا اور علف دونوں کے نظر مکفل دروازی کی اور اٹھی وہ جوس کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتی بھی سوفے سے کھڑی ہو گئی لوکا بھی فوراں کھڑا ہو گیا تھا اندر کون ہے اس دروازی کو گورتے سوال کیا اور جواب سننے سے پہلے ہی وہ کمرے کا دروازہ دکیل کر سیدھا اندر داخل ہو گئی زمین پہ بیٹھی ایک لڑکی کھلونوں سے کھیل رہی تھی اسے دیکھ کر علف کو جھٹکا سلگا تھا لوکا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھتے بھی بولی یہ تمہاری بیوی ہے یہ کہ سابیہ سے آپ کو میری بیوی لگتی ہے مہم علف کے اس تفسار پہ لوکا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو پھر کون ہے اس کی نظر اب بھی ریٹا پہ جمعی تھی یہ میری بیوی نہیں بہن ہے ریٹا نام ہے اس کا اوہ اچھا مجھے لگا شاید تمہاری بیوی ہے علف نے لا پرواہی سے سر چھٹکا میں لڑکیوں سے کوسو دور رہتا ہوں مجھے لڑکیاں بالکل پسند نہیں اس نے شانے اچھکا کر کہا تو کیا لڑکے پسند ہیں چہرے پر دنیا جہاں کی محصومیہ سجائے اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا جواباً لوکا گہری سانس بھر کے رہ گیا چپ رہنا اس کی مجبوری تھی جس کا لف پورا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی اس کی شکل دیکھ کر محضوظ ہوتی دوبارہ لاؤنچ میں آ کر بیٹھ گئی گنجی چڑیل کی شکل والی اس نے دل ہی دل میں کہا ورناکوں کے ساتھ ساتھ جاج اس کی زبان بھی ٹھکانے لگا دیتا دوپہر کا وقت تھا آج خلافے تبہ کو کچھ زیادہ ہی گرمی تھی یہ شہرہ یہ شہر کی مصروف شہرہوں میں سے ایک شہرہ تھی جہاں بہت سے آفیسیز بینکس کیفے اور ریسٹورانٹس موجود تھے قرب جوار میں لوگوں کا جمعہ غفیر لگا ہوا تھا عیسیٰ اور ڈیویڈ ایک بڑی سی آفیس بیلڈنگ کی نیچے کھڑے تھے شاید یہاں وہ کسی ضروری میٹنگ کی غرض سے آئے تھے سر آپ بہت دنوں سے کافی سٹریس لگ رہے ہیں ڈیویڈ کو وہ کافی غیر آرام دیس سے دکھائی دے رہا تھا کچھ نہیں ڈیویڈ بس کام کا سٹریس ہے اس نے ماتے کچھ ہوا پریشان نہ ہوں سر آپ اپنے تمام کاموں کے لیے مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں ڈیویڈ نے پورے اعتماد سے کہا بھروسہ وہ تنزیہ انداز میں ہلکا سہنسہ تھا جواباً ڈیویڈ نے نہ سمجھی سے اس بات میں سر ہلایا دو چیزیں خلزیوں کو کبھی راز نہیں آ سکتی خونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ لیے عیسیٰ اوپر آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا پہلا بھروسہ ڈیویڈ اسے غور سے دیکھنے لگا کیونکہ ہمارے ہاتھ اپنے ہی لوگوں کے خون سے رنگے غیروں سے زیادہ ہمیں اپنوں سے بچنے کی ضرورت ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ عثمان حیات نہیں ورنہ خدانستہ طور پر رک گیا ورنہ ڈیویڈ نے جھٹکے سے گردن موڑی چہرے پہ ششتر سے تاثرات تھے ماتے پہ شکنوں کا گہرا جال بچھا تھا ورنہ شاید عثمان کو مہی مار دیتا عیسیٰ کے جواب پہ اس کے بدن نے حیرت سے جھٹکا کھایا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ اپنے بھائی کو مار دیتے بھی یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں ہاں شاید اس نے ایک پل کے لیے گردن ترچی کر کے ڈیویڈ کو دیکھا پھر دوبارہ نظر بادلوں پہ مرکوز کر لیں ہم دونوں ہی کافی ڈومینیٹنگ اور ٹیریٹوریل تھے ہمارے چیزوں کے متعلق بہت سے اپینینز تھے اور ہمارا ایک بھی اپینین کبھی بھی میچ نہیں ہوا میں ہر چیز کو اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کرتا تھا اور عثمان کو اپنے معاملات میں متاخلت پسند نہیں تھی جس وجہ سے ہمارے درمیان ہمیشہ ذاتی طرح آزاد رہتے تھے اور تم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو کہ ایک میان میں دو دلوارے کبھی نہیں رہ سکتی اگر میں نہیں تو شاید عثمان مجھے مار دیتا لیکن ہم دونوں میں سے کسی ایک کا مرنا تو تیہ تھا میری قسمت اچھی تھی میں جی گیا وہ کتنے آرام سے یہ باتیں بول رہا تھا اس کے ماتے پیر نہ بل تھے نہ اپنے بھائی کی موت کا دکھ تو کیا آپ کو اسمان کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں اتنا عرصہ اس شخص کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ اسے پوری طرح سے جان نہیں سکا تھا اسے سامنے کھڑے شخص سے بہت خوف آیا دکھ ہے مگر اتنا نہیں جتنا ایک بھائی کے مرنے پر دوسرے بھائی کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ دیویڈ مجھے نہ فرمان لوگ بالکل پسند نہیں میں اپنی بیستی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا کتنی بینیازی سے عیسیٰ خیل جی ایک ایک کر کے اپنے تمام چہروں سے نکاب اتا رہا تھا پھر آپ حجات سے بدلہ کیوں لینا چاہتے ہیں سر اس نے تو آپ کئی راستہ صاف کیا عیسیٰ نے سرد مہری سے مسکراتی بھی ایک پار پھر سے ڈیویڈ کو دیکھا نیلی آنکھیں سرخ ہو جگی تھی شوفر گاڑی سرک پہ لے آیا تھا ڈیویڈ گنک سا کچھ دیر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا پھر نظر جھکا دی واقعی خلچیوں کا خون سفید تھا فواہ ان میں نا پیت تھے ڈیویڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا عیسیٰ کوٹ کے بٹن کھولتا گاڑی میں بیٹھنے لگا جب ڈیویڈ کے سوال پہ وہ رکھا دوسری چیز کیا تھی باس عیسیٰ نے پلٹ کر اسے آنکھیں سے کوڑ کر دیکھا پھر شاہستگی سے مسکر آیا محبت اس کا ایک پاؤں گاڑی کے اندر اور دوسرا پاؤں باہر تھا اور رخ گاڑی کے کھلے دروازے کی دوسری طرف کھڑے ڈیویڈ پر تھا ہم خلجی ہیں اور ہم محبت نہیں کرتے کیوں کہ اس نے کہتے کہتے کوڑ کے اندر موجود پاکٹ میں رکھے اپنے شیرز نکالے اور بس ایک لمحے کے لیے اپنی گردن بائیں جانب کو مڑی اور عیسیٰ کا چشمے کو آنکھوں تک لے جاتا ہاتھ ہوا میں ہی ساکن ہو گیا ڈیویڈ کچھ کہہ رہا تھا مگر اس نے سنا نہیں اس کا پورا دھیان مخالف سڑک پر تھا ڈیویڈ نے عیسیٰ کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کا تاقب کیا وہ مخالف سڑک کو دیکھ رہا تھا نہیں وہ وہاں موجود ایک چھوٹے سے کیفے کی جانب دیکھ رہا تھا بلکہ نہیں وہ کیفے میں موجود کاؤنٹر کی پیچھے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا بوس اس نے ایک بار پھر سے عیسیٰ کو مخاطب کیا مگر اس نے اندھ سنا کر دیا ڈیویڈ کوئی نہیں بلکہ اپنی کہی بات کو بھی ادھر ہی رکو اسے حکم سادر کرتا سڑک پر رمان دمان ٹرافک کی پرواہ کیا بغیر رش انداز میں سڑک پار کرتی ہوئے سیدھا کیفے شاپ کے اندر داخل ہو گیا لنچ بریک ہونے کی وجہ سے کیفے میں اچھا خاصا رش تھا کاؤنٹر میں موجود بھیڑ کو نظر انداز کیا وہ کیفے کی بیچ کھڑا ششتر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ مسکرہ رہی تھی عیسیٰ اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا اس نے ناک پٹے کے چشمے کو ہلکا سا درست کیا وہ اب اس کے چشمے کو دیکھ رہا تھا بھیڑ کچھ کم ہوئی تو دونوں کے درمیان کا فاصلہ بھی کچھ کم ہوا یس سر سرولی آواز میں اس نے عیسیٰ کو مخاطب کیا تھا وہ کچھ تھیر خیر کے اسے دیکھتا رہا کنتے تک کٹی ہوئے کیرمل رنگ کے بال ریشم کے دھاگے کی ماند لگتے تھے چشمے کی پیچھے سے جھاکتی بھوری آنکھوں میں کم کموں سی روشنی تھی ساملی رنگت اور عام سے نقوش کی مالک بھولڑکی ایک ہی نظر میں کسی بھی دل کو تسخیر کرنے کی تاب رکھتی تھی اکس کیوزمی سر اپنے اوپر مقابل کی گہری نظریں جمع دیکھ کر اس نے ایک بار پھر عیسیٰ کو مخاطب کیا تمہارا نام کیا ہے عیسیٰ نے اس کی آنکھوں میں اپنے آنکھیں گاڑتے ہوئی رسان سے سوال کیا سوری وہ کنفیوز ہو گئی یہ شخص اس کا نام کیوں پوچھ رہا تھا بھلا تمہارا نام کیا ہے فاصلہ ختم کرتی بھی اب کی بار اس نے ہر لفظ کو ٹھہر کر ادا کیا مگر پہلے سے بھی زیادہ نرمی سے توبہ حیدر وہ ہچکچائی جواباں عیسیٰ کے ہونٹوں پر مدھمسی مسکان آئی تھے نائس ٹو میٹ یو توبہ حیدر یہ چند منٹ پہلے والا عیسیٰ نہیں تھا یہ کوئی اور تھا بلکل الگ جیسے کوئی اور ہی انسان ہو اسے میں نے خیزی سے دیکھتے کیفے سے باہر نکل گیا اور چشمے کی پیچھے سے جھانکتے بھوری آنکھوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا شام کے سائے بڑھنے لگے تھے سورج بادلوں کی پیچھے چھپ گیا تھا اور اس وقت کارٹیج کا چھوٹا سا گارڈن چھاؤں میں سانس لے رہا تھا لکڑی کی بار کے ساتھ رنگ برنگے پھولوں کی قیاری لگی ہوئی تھی جو ہوا کی دال پر مدھم سی رفتار میں رکس کر رہے تھے الف نے پھولوں پر نازکی سے انگلی پھیٹ دیوی آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا نیلے آسمان پر سفید بادل دھوئیں کی ماند بکھرے بھیے تھے اطراف میں سبزہ مسکرا رہا تھا اور ہوا کی ہلکی ہلکی لہر اس کی نر ملاہم رقصاروں کو وقفے وقفے سے چوم رہی تھی حجاج خاموشی سے لمبے کوٹ کی جیووں میں دونوں ہار ڈالے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا کتنا خوبصورت نظار ہے نا الف نے اطراف میں دیکھتی بھی پوچھا میری نظر سے دیکھو تو ہاں واقعی بہت خوبصورت ہے اس کا رخ الف کی جانب تھا اس کے بے باق سے انداز پر الف نے جھیمتی بھی سر نفی میں ہلایا وہ الف کو بلش کروانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا تھا اسے شرماتا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا میرے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے ہاں میں بھی جگہ کی ہی تعریف کر رہا ہوں الف نے اب کی بار رخ اس کی جانب پھیرا وہ ہنوز مسکرا رہا تھا تم نے فیبا کے کان میں کیا کہا تھا وہ بات کا رخ بدلتے بھی سراپے سوال بن گئی پہلے وعدہ کرو کہ تم جواب سن کر شرماؤگی نہیں کیا مطلب آگ لگاؤ مطلب کو وہ ستنگ کرنے کی موڑ میں تھا تم بتا رہے ہو یا میں جاؤں اس نے سنجیدہ سے شکل بناتے بھی دھمکی دی تو اس نے ہتھیار ڈال دیا کچھ نہیں بس میں نے ان سے کہا کہ تم زندانی خاندان کی ہونے والی بہو اور اس پورے امپائر کی اکلوتی مال کے نو ہرا سبزہ چاندی میں نہا گیا الف کو اپنے کان سے دھوئے نکلتے محسوس ہوئے تھے غصے سے نہیں بلکہ شرم سے اس لئے نہیں بتا رہا تھا میں دیکھو شرم سے تمہارا چہرہ سرک سٹوبری جیسا ہو گیا حجاز نے شرارت سے جھک کر اس کے سنہری آنکھوں میں دیکھا ایک نمبر کے بس شرم انسان ہو تم الف نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا تو وہ لڑکھڑایا سامنے سڑک پے پار کارڈیوں کے سامنے موجود گارڈز وارن الیلٹ ہو گئے جس سے ہاتھ کے اشارے سے حجاز نے رکنے کا اشارہ کیا کچھ تو بھرم رکھ لو میرا لڑکی رشیہ کا ایک عدد دون ہوں میں وہ ابھی علف کو محبت سے دیکھتی بھی دل و جان سے مسکرہ رہا تھا دون اتنے چھچورے نہیں ہوتے اس نے نروٹھے پند سے آنکھیں گھومائیں کر لیں دل کھول کر میری بقدری مادام دیکھ لیجئے گا ایک دن آپ دیوانہ وار میرا نام پکاریں گی مگر جواب دینے کیلئے میں نہیں رہوں گا وہ ہستے ہستے سرسری سے انداز میں کیا کہہ گیا تھا اسے خود بھی احساس نہ ہوا علف کے چہرے کا رنگ یک سر بدل گیا اس نے ایک دم سے گردن موڑ کر ہجاج کے چہرے کو دیکھا اور پھر رخ پھیر گئی اچانک یہ اسے سانس سینے میں چھپنے لگی وہ بینہ کچھ گئے خرامہ خرامہ چلتی گارڈن کی دوسری جارف جا کر کھڑی ہو گئی یہاں سے درختوں کی اوٹ میں سے جھانکتا کا شیرہ ہسٹری میوزیم کا سنہری گمبت دکھائی دے رہا تھا وہ خاموشی سے سینے پر ہاتھ لپیٹتے گمبت کو دکھنے لگی جیسے تاریخ خیلام میں کسی ٹوٹے تارے کو ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہو اسے چپ چاپ خود سے دور جاتا دیکھ کر ہجاج کی مسکراہت ماند پڑی دنیا کی سختیاں برداشت کر سکتا تھا یہ شخص اپنے سینے پہ خنجر لینے کا گودہ تھا اس میں بس علف کی اداسی خسینی کی تاب نہیں تھی انسان بھی کہاں کر مات کھاتا ہے اس نے زور سے آنکھیں میت کر گدی مس لی ہجاج نے اس کے نزدیک جا کر کان کے پاس ہلکا سجو کر کنکارا مگر علف نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آگئے اس داستان کو پائے تکمیل تک لے جانے کا مس علف اس کی بات پہ علف کے چہرے پر استفسار کا رنگ ابرا اور وہ فوراں پلٹی پھر ایک قدم پیچھے اٹھی وہ نیچے گھٹنے کے بل بیچھا ہوا تھا نظریں علف کے سرخ سبی چہرے پہ جمعی تھی اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کاشیرہ میوزیم کا گمبت چمکا علف کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تم میرے دل کو منور کرنے والی پہلی اور آخری عورت ہو آنکھوں سے گفتگو کرنے والا ہجاج اب لفظوں کا مہتاج ہو گیا تھا ایسے لفظ جن میں تاثیر ہو جو خنجر کی ماند علف کے دل میں پیوست ہو جائیں تم میری بینائی ہو تمہارے بغیر اس دنیا میں محس اندھیرہ ہے میں اندھا ہو جاؤں گا اگر تم مجھے نہ ملی کیا بے اختیاری تھی علف کو لگا نخل فلک سے تارے ٹوٹ کر ارد گرد زمین پہ بکھر گئے ہیں جن کی موجودگی میں دونوں کا وجود چمکتے چاند کی طرح دکھائی دے رہا تھا مسٹر زندانی آپ مجھے دوسری بار پروپوز کر رہے ہیں وہ بھی بینا رنگ کے علف اس کی سلطنت کی شہزادی تھی اپنی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتی تھی میں نے بہت ڈھونڈا مگر تمہارے میار کی کوئی شہز دنیا میں شاید موجود ہی نہیں اس نے نچلے لپے زبان پھیری اور ڈاؤن ہو کر ایک معمولی سے پتھر کیبز میں تمہیں مانگتا تو نائنصافی ہوتی اس کی لفظوں میں سب کچھ لوٹا دینی کی شدت تھی اس کے دائیں گال کر ڈمپل اُبھر کر مادوم ہوا پھر سوچا جب یہ زندگی ہی تمہارے سپورٹ کر دیا تو یہ طاقت اور قوت میرے کس کام کی اس نے ایک پل کے لیے گردن جھکائی اور پھر اگلے ہی پل سر اٹھا کر الف کو دیکھا یہ ملک آج سے آپ کی ملکیت ہے الف دنبا خود سے حجاج کو دکھنے لگی آنکھوں میں سوال سے زیادہ حیرت تھی عجیب سی حیرت مطلب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا مطلب آج کے بعد الف تاود ابراہیم کے حکم کے بغیر رشیہ میں ایک پتہ بھی نہیں لے گا خود حجاج بھی نہیں وہ ہرے سبزے پر گھٹنے کے بل بیٹھا واقعی کسی بریعظم کا بادشاہ لگ رہا تھا جو اپنی ملکہ کے لئے پوری سلطنت ہارنے کو تیار تھا حجاج کیا تم واقعی مجھے اتنا چاہتے ہو اللب نے بے یقینی سے پوچھا اس کا دل حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اتنا زیادہ کہ صرف رشیہ آئی نہیں اگر دنیا کے ساتوں بریعظم میری دسترس میں ہوتے تو ساتوں کے ساتوں تمہیں تحفے میں دے دیتا وہ حجاج تھا صرف بول نہیں رہا تھا بلکہ ممکن ہوتا تو کر بھی دیتا یہ اظہار جان لیوا تھا اس پوری دنیا میں حجاج یوسف زندانی ہی وہ واحد شخص تھا جو اللب تاؤد ابراہیم کی محبت پر اپنا سب کچھ بے دریغ لٹا سکتا تھا بلکہ لٹا رہا تھا تو تم مجھ سے سچ میں ست تک محبت کرتے ہو اس نے خود کو بڑھ بڑھاتے سنا وہ اب بھی ششتر تھی کس نے کہا حجاج یوسف زندانی علف تاؤد ابراہیم سے محبت کرتا ہے اس کے ایک ایک لفظ میں لوہا پگلا دینے کی حدت تھی حجاج یوسف زندانی علف تاؤد ابراہیم سے ٹوٹ کر عشق کرتا ہے یہ معاملہ عشق کا تھا محبت تو کافی پیچھے چھوٹ گئی تھی سنیری آنکھیں جذبات کے رنگوں سے جلت رنگوتی دکھائی دی وہ اس قرے عرض پر موجود پہلا اور آخری ایسا مر تھا جس نے اپنی محبوبہ کو پروپوس کرنے کے لیے ڈائیمنٹ کی ہنگوٹی نہیں بلکہ ایک ملک دیا تھا اور اگر میں تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو شرارت سے گندے اچھکائے تو میں پورے رشیاں میں لاک ڈاؤن لگا دوں گا حجاج پرعظم لہجے میں بولا آخر کسی کی محبت کو کب تک آزمایا جا سکتا تھا زبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے کامتی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو رخصار پہ چمکنے لگے اس سے پہلے کہ یہ موتی زمین پر گر کر میلے ہوتے حجاج بھی ساختہ اچھا اور ہاتھ اس کی چہرے کی جانے بڑھایا مگر کسی احساس کے تحت اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا الف نے اس تفسار سے اسے دیکھا اجازت ہے یہ اجازت محض آنسو کو خوش کرنے کی نہیں بلکہ اپنے وجود کو ہمیشہ کے لیے مقابل کی دسترس میں دے دینی کی تھی کاشیرہ میوزیم کا گمبد ایک پار پھر سے چمکا تھا اور الف کی آنکھیں بھی اب ان آنکھوں میں رتی برابر انکار کی گنجائش باقی نہیں تھی انگلی کی پوروں پر موتی چندتے ہوئے حجاج کی ہونٹ مسکرہت میں ڈھلے تھے آپ کچھ نہیں کہیں گی ملکہ حجاج اس نے الف کے آنسو پونچتے ہوئے کہا میں کیا کہوں وہ اس عد تک مغلوب تھی کہ کچھ کہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی بحی جو اس دن مجھے گلے لگا کر کہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک بار بھی شرارت جمگی کیا کہا تھا وہ جانتی تھی لیکن جان کر انجان بنتی ہوئے خجالت سے بہلو بدلا یہی کہ میں بہت اچھا ہوں کیوٹ ہوں ہنسوم ہوں یو لائک می وغیرہ وغیرہ بباقی سے اسے چھیڑتی ہوئی حجاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تھی جواباً الف نے خجالت سے ہستے ہوئے اسے پھر سے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور اس بار حجاج نے خود کو سنبھالا نہیں وہ سیدھا زمین پہ جت گرا تھا یہ نہ انصافی ہے وہ الف کو بھاگتا ہوا دیکھ کر زور سے بولا اب آدھر ڈالو میسٹر ڈان وہ الٹے قدم بھاگتے ہوئے تقریباً چلائی تھی ہوا مخالف سمچھ رہی تھی الف کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے اور کندے پہ بکھر گئے جسے اس نے بڑے عداس سے اپنے کان کے پیچھے عرصہ وہ مسکرہ رہی تھی اپنی پوری دلکشی کے سنگ حجاج نے مبھوت سے اسے دیکھا وہ کوئی افسرہ تھی یا ساہرہ جو اس کی دل کی تسکین کا باعث بنی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کارٹیج کے اندر غائب ہو گئی اور حجاج کچھ لمحے ہرے سبزے پلیٹا کھلے آسمان کو متشکر نکاحوں سے دیکھتا رہا اگر ان بادلوں کے پیچھے دور آسمان پر واقعی کوئی تھا تو اس لمحے حجاج نے پورے صدق سے اس ساتھ کا شکریہ دا کیا تھا خلا میں گم شدہ دو تارے آج ایک دوسرے سیاہ ملے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ ہر شے مکمل ہو گئی ہے ماسکو کے آسمان پر کھلتا سورج آج نئے پیغام کے ساتھ ابرہ تھا نیا دن نئی سازشیں نیا جال روز مرہ کی طرح بٹلر ایک ایک کر کے ناشتے کے لواز مار ٹیبل پر سجا رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح حجاج نکس ایک سا تیار سربراہی کرسی پر بیٹھا پہلے سے زیادہ خوش اور کافی صحت مند دکھائی دے رہا تھا لوکا اس کی دائیں جانے بھات میں آج کا اخبار لیے کھڑا تھا اور حجاج سامنے رکھی ناشتے کی پلیٹ کو آنکھیں سے کوڑ کر دیکھ رہا تھا سر ڈاکٹر ریمنڈ ڈیویس کا قتل کر دیا گیا ہے اخبار کو فول کرتی بھی لوکا نے گفتگو کا آغاز کیا مجھے لگتا تو میں ریٹائر ہو جانا چاہیے کیونکہ مافیا جاپ ہم سے ہنڈل نہیں ہو رہی حجاج نے سنجیدی سے کہا بلکہ تانہ مارا ایم ریلی سوری باس وہ کافی مایوس دکھائی دے رہا تھا بٹلر نے گلاس میں پائن ایپل جوس انڈیلا تمہیں احتیاط بڑھتنی چاہیے تھی یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں چوری کانٹے سے بوائل ایک کو کارٹتے ہوئے اس نے فلسپیانہ انداز میں کہا اور جوس کی گھونٹ لینے لگا میم کی ڈیٹ سوسائیڈ نہیں مرڈر تھی یہ بات ہم کیسے ثابت کریں گے حجاج نے گلاس دوبارہ ٹیبل پہ رکھا بٹلر نے گرم سوسج کا ایک ٹکڑا حجاج کی پلیٹ میں رکھا تمہیں پتہ ہے لوکہ انسان کا جرم ہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے اس نے سریسری سی ایک نظر بٹلر پہ ڈالی جو تمام لواز مار ٹیبل پہ رکھ چکا تھا اور اگلے حکم کا منتظر تھا ڈاکٹر ریمنڈ ڈیویس وہ واحد انسان تھا جو حقیقت جانتا تھا اور ان کی موت اس وقت ایک ہی جانب اشارہ کرتی ہے لوکہ کچھ دیر دم با خود ساو سے دیکھتا رہا پھر فورا سنبھل کر بولا آپ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں باس مگر ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت تو چاہیے ہوگا حجاج نے نیپکن پونچ دیویے ایک نظر پلیٹ پہ ڈالی سوسٹ کا ٹکڑا تھنڈا ہو گیا تھا وہ سوسائیڈ نوٹ جو موم کی ڈیڈ باڈی کے پاس ملا تھا وہ یقیناً قاتل نے ان کو مارنے کے بعد لکھا ہوگا تاکہ ان کی موت کو سوسائیڈ کا روپ دے سکے اس نوٹ کی ہینڈ رائٹنگ کو ہم موم کی لیٹر کی ہینڈ رائٹنگ سے میچ کریں گے لوکہ وہ تامل سے بولا وہ نوٹ اس منشن میں ہی گئی ہے شاید موم کی روم میں یا پھر ڈیڈ کی سٹڈی میں کرسی سے کمر ٹکائے وہ گہری سوچ میں غلطان دکھائی دے رہا تھا میں جلد اس جلد اس نوٹ کو ڈھوننے کی کوشش کروں گا بوس اب کی بار وہ حجاج کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا حجاج نے ہاتھ کے اشارے سے بٹلر کو ڈائننگ روم سے باہر جاننے کا اشارہ کیا نوٹ ڈھوننے سے پہلے ہمیں اس شخص کو ڈھوننے کی ضرورت ہے جو اس گھر کی خبریں باہر پہنچا رہا ہے لوکا کے چہرے کا رنگ بدلا ڈاکٹر ریمنڈ ڈیویس کی اچانک موت اتفاق تو بالکل بھی نہیں تھی جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ غدار ان کے درمیان تھا آپ کو کسی پہ شک ہے سر لوکا نے تذبذب سے سوال کیا اس کے سوال پہ حجاج آہستگی سے مسکر آیا این اسی وقت سنگ مرمر کے فرش پر ہیلز کی ٹھک ٹھک نے خاموشی میرداش پیدا کیا دونوں نے بروقت دروازے سے اندر داخل ہوتی علف کی جانب دیکھا تھا گوڑ ماننگ میم بٹلن کے گریٹ کرنے پر علف نے مسکر آ کر اس بات میں سر ہیلایا اور پھر باری باری لوکا اور حجاج پہ نظر ڈالی حجاج تو مسکر آ رہا تھا مگر لوکا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا علف نے بغور اسے دیکھا کیا ہوا یوں ہونکو کی طرح کیوں گھو رہے مجھے وہ کرسے کھینچ کر بیٹھتے بھی بولی تو اس نے معذرت خوانہ انداز میں نظریں نیچی کر لیں حجاج نے ہلکی سی گردن تیشٹی کر کے لوکا کو دیکھا اس کی نظر کا اشارہ سمجھتے بھی وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ وہ ہاتھ میں ویلوٹ کا لمبا سا جیولری باکس لیے دوبارہ ڈائننگ روم میں نمودار ہوا تھا یہ چھوٹا ستو فارشیہ کی لیڈی ڈان کے لیے حجاج نے مسکرا کر باکس علب کی جانے پڑھایا جسے اس نے حیرت اور پرجوشی کی ملے جولے تاثرات لیے تھام لیا تھا اور جیسے ہی اس نے باکس کھولا اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے ساکن ہو گئیں اندر خوبصورت سا چمکتا ہوا بریسلٹ رکھا ہوا تھا پتلی سی وائٹ گولڈ چین کی درمیان بڑا سا سنہرے رنگ کا سفائر جوڑا تھا اور ایرد گیرد سخ رنگ کے دو درمیانے سائز کے رو بھی لگے تھے علب نے ستائشی انداز میں باری باری اکیتار میں لگے تینوں پتلوں پہ انگوٹھا پھیرا وزن میں یہ بریسلٹ عام بریسلٹ کے مقابلے میں کافی بھاری تھا اور وجہ ان پہ لگے وہ تین بھاری اور بہت قیمتی پتھر تھے چمکتے پتھروں کو دیکھ کر پیچھے کھڑے لوکا کا مہرانی سے کھل گیا یہ بریسلٹ کتنا قیمتی اور خوبصورت ہے نہیں تم قیمتی اور خوبصورت ہو اس نے فورا تصحیح کی علب نے خوشی سے ہستے بھی حجاج کی جانب دیکھا تھا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہر بار جز بات کھیرا اتنا تنگ کر دیتے تھے کہ الفاظ اس کے لبوں پہ آنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے تھے حجاج نے اس کی آنکھوں میں بھرتی نمی کو دیکھا محبت سے اسے ٹوکا یہ بریسلٹ تب تک قیمتی ہے جب تک ہی تمہاری کلائی میں ہے اس نے نرمی سے بریسلٹ کو الف کی نازک دودھیا کلائی پر بانتے ہوئے کہا میرے نزدیک سب سے انمول تم ہو اس کی ہر بات میں صدق تھا پیچھے کھڑا لوکا خموشی سے سر جکائے ساری گفتگو سن رہا تھا واقعی جو شخص پورا کا پورا زندانی امپائر یہاں تک کہ یہ پورا ملک سے دے سکتا تھا اس کی نظر میں ان پتھروں کی اہمیت الف کے مقابلے کیا ہو سکتی تھی اگر اس کا بس چلتا تو الف کی ہر آنسو کے بدلے ایک ہیرہ خیرات کرتا لوکا نے حیرت سے جرجری لی اس سے الف کی قسمت پر رشک ہوا تھا اچھا جی تو اپیسوڈ کو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور اس اپیسوڈ نے ہمارے جو کیا کہتے ہیں یار وہ جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ہاں وہ بڑے ہائے کر دی ہیں پھر دل کرتا ہے یار ایسا ایک بندہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے اس ٹائپ کے جو نوولز ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو خراب کرتے ہیں وہ پھر عام سے بندے پہ گزارہ نہیں کرتی اور عام سا بندہ مل جائے پھر بھی وہ سلار سکندر اور اب حجاد یوسف زندانی کے خواب دیکھیں گی ایسا ہوتے ہیں ریال میں اچھی بات ہے اچھا جو پچھلی اپیسوڈ میں میں نے ایک بات کی تھی کہ پینتھر اس کو مارنا چاہتا ہے یا پھر اسے محبت کرتا ہے اس بندی سے تو وہ رائٹر نے بتایا ہے کہ وہ بندہ الگ ہے مطلب اس میں بہت سے بند ہیں ایک ایسا ہے جو کہ اس کا کزن ہے حجاج کا وہ بھی حجاج کا ایک طرح سے دشمن ہی اسے بدلہ لینا چاہتے ہیں اپنے بھائی کی موت کا اور پھر ایک پینثر ہے پائیتھن یار پینثر اور پائیتھن میں کنفیوز ہو جاتی ہوں اچھا پائیتھن ہے نا ہاں تو جو پائیتھن ہے وہ حجاج کا دشمن ہے وہ حجاج کو کھوکلا کر رہے وہ حجاج کو مارنا چاہتا ہے اور وہ اس کو مارنا چاہتا ہے وہ علف کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے علف کی دوست ہے کائیہ اس کی ہلپ لے رہے ہاں اور پھر ایک اور بندہ ہے جو ابھی تک ریویل نہیں ہویا جس کا نام نہیں پتا شاید وہ بھی کہیں پتا چل گیا ہو میرے موٹے دماغ میں ابھی تک وہ بات نہیں آئی پر وہ ایک بندہ ہے جو کہ علف کو بہت پسند کرتا ہے علف کو سٹاک کرتا ہے اس پر نظر رکھتا ہے کیمروں کے تھو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا کیا موٹیو ہے یہ نہیں پتا وہ صرف علف کو چاہتا ہے اور کتنا چاہتا ہے وہ لیپٹاپ کی سکرین توڑ دیتا ہے اور وہ اس بندے کو بھی مار دیتا ہے وہ بندہ کے کیا نام تھا لیو ہاں لیو لیو کو مار دیتا ہے وہ لیو اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے تو وہ کچھ ایسے کام کر رہے اب وہ کب نکل کے سامنے آئے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی ریٹا فیبا کا بھی کچھ امپورٹن کردار ہو سکتا ہے لوکا کا بھی ہو سکتا ہے تو لوکا کی بھی نہ نظر ہوتی ہے شاید علف پر ہاں وہ جو کہتا ہے نا کہ تم جو اس کو گھورتے ہو نا یہ بند کر دو تو شاید اس کو بھی اچھی لگتی ہوگی علف پتہ نہیں مزے ہیں بھئی علف کے میں کیا بھونگیاں مار رہی ہوں کبھی کبھی ایسی دل کرتا ہے بھونگیاں مارنے کا خیر آپ بھی وہ شوخ چپ گئے کہ میری بھونگیاں سندے رہتے ہو پتہ کیا اتنی تھند ہے اتنی تھند ہے اتنی تھند ہے اور گیس کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور میں دوسری منزل میں ریکارڈنگ کرتی ہوں اور یہاں پر اتنی زیادہ ایکسٹریم تھند ہوتی ہے تو ایک ہاتھ میرا ہوتا ہے نا ماؤس پہ تو وہ یخت تھندہ ہو جاتا ہے اتنا تھندہ ہو جاتا ہے وہ اتنی دیر کے بعد پھر نومل ہوتا ہے تو میں آج کل اس لئے کم ریکارڈنگ کری ہوں کیونکہ ہاتھ فریز ہو جاتا ہے پاؤں فریز ہو جاتا ہے پھر بھی میں کوشش کری ہوں کہ کروں کروں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں یار حمد ہے میری بھی کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں لیکن کرنا پڑتا ہے یہی زندگی ہے چھوٹ چھاڑ کے بیٹھ جانا تو کسی مسئلے کا حل نہ ہوا نا حیر مسئلہ آپ کو پتہ ہے یہ مانیٹائزیشن والا ہی ہے دوسری جینل پہ آجائیں اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دیکھ لیں اچھے اچھے نوولز وہاں پر بھی آتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ